اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہنی صحت کو برقرار رکھے کووٹ کے دور میں کچھ تحقیق کے مطابق پچاس فیصد سے زیادہ ڈپریشن اور کشمکش کے شکار ہے ان میں زیادہ تر خواتین ہیں نوکری کے خاتمے، کاروبار کے خاتمے میانی زندگی میں تبدیلی، آن لائن تعلیم، بیماری اور موت کے خوف سے بڑے اور بچوں کے یخصہ طور پر تکلیف دادین تھے موطدی بیماریوں کے خوف، بے روزگاری اور معاشی مشکلات کے تناؤ نیندنا آنا اور ڈیگر ذہنی بیماریوں اور بہت سارے معاشرتی مسائل کا سبب بنے تھے بہت سی خواتین افسردگی اور کشمکش کے شکار ہیں گھر میں تنازات، گسے اور جھگڑوں کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے بھوک میں کمی، توجہ کی کمی، خوشی اور جوش و خروش میں کمی گم، رونا، گھر والوں، پیاروں اور سانتھیوں کی بیمار ہونے کا ڈر اور اسی طرح دیگر پریشانیاں پوری سہت صرف بیماری سے پھری صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ جسمانی، ذہنی اور معاشرتی بہبود کی حالت ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سہت کامل رہے ہمیں ذہنی سہت کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اگر کوئی پریشانی یا کمی ہے تو اسے جلد از جلد حل کرنا چاہیے تمام پریشانیوں سے اپنے ذہن کو مت بھرے پیاروں سے بات کریں، خوف کو بانٹیں آزادانہ گفتگو کریں کبھی تنہا وقت نہ گزاریں باگبانی، سلائی لکھنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا جیسے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ تمام کاموں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے آزی طور پر ذہنی سکون کے لیے گیر سائنسی طریقوں کی تلاش مت کریں دھوکے باس اور استحصال کرنے والوں کے جال میں نہ پڑے یہ سب آپ کو مزید جسمانی، ذہنی اور مالی نقصان کا باس بن سکتے ہیں ہمیں زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ مرکوس کر کے خودکشی کی کوششوں کو ختم کرنے کے قابل ہونا چاہیے ایک زمانے سے انسان ناکامی، خطرے، بیماری، بہران اور نقصان کی زندگی گزار رہا ہے نہ صرف انسان بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات مختلف طرح کے مشکلات کا شکار کر رہے ہیں اس لئے اللہ کے اوپر امید اور ایمان کو تقویت بخشو اللہ کا ذکر دلوں کو پرسکون کرتا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی حل کرنے والے تمام مسئلے پر یقین کرنے کے قابل ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ